موسیقی اور سٹرٹیجک مفادات کا تحفظ کرنا تصور کیا جاتا ہے پلباما حملے کے بعد پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی پوری دنیا موطرف ہے اور اسی سیچویشن میں بھارت کو سبکی کا سامنا بھی رہا یہ بھی پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے جبکہ اب بحالیہ ہونے والے ارمارہ حملے پر ثبوتوں کے ساتھ پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے ایران کے سامنے اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف نے بھی حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہر فورم پر پاکستان کا ساتھ دیا جائے گا جبکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزرعظم عمران خان اس وقت ایران کے دورے پر ہیں اور وہاں پر دیگر ملاقاتیں بھی ہونی جارہی ہیں ہائی پروفائل اگر ملاقاتیں ہوں گی تو اسے ایران کا تاریخی دورہ بھی وزرعظم کی جانت سے قرار دیا جارہا ہے اس کے کیا سمرات ہوں گے اس پر ان ڈیٹیل بات کریں گے جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خبر دیں گے کہ مرکز کے بعد پنجاب میں کون سی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری گیس لسٹ ہے سب سے پہلے لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے احمد عارف صاحب پھر ہمیں جوائن کریں گے اسلامباد سٹوڈیو سے انتیاز گل صاحب بھی ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بھی لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے جبکہ آج آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی برسی ہے اور اسی سلسلے میں ان کے پوتے کو ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے سینیڈر ولید اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اس سے پہلے بھی پروگرام میں وہ شرکت کر چکے ہیں آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ بتائے گا کہ لہگی پسند بلوش تنظیموں کی پشت پناہی آخر کر کون رہا ہے بھارت یا کوئی اور بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو حالیہ اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بلوش تنظیموں کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ ایران سے ہی آئے تھے دیکھئے دو چیزیں ذرا واضح رہنی چاہیئے ایک ہے ایران کا یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا اور دوسرا ہے ایران کا اور افغانستان کا پشت پناہی کرنا ان تنظیموں کی الہدگی پسند تنظیموں کی دہشتگرد تنظیموں کی جو پاکستان میں دہشتگردی کرتی ہیں تخریب کاری کرتی ہیں یا الہدگی کے لیے سرگرد میں عمل ہیں تو ایران کے حوالے سے یہ تحفظات تو ہمارے موجود ہیں یہ شکوک و شبہات تو موجود ہیں کہ بعض تنظیمیں اس کی سرزمین استعمال کرتی ہیں خاص طور پر جب سے انڈیا کا اصل و سوخ وہاں بڑا ہے چاہ بہار بندرگاہ میں اور فیسلٹیز پروائیڈ کی ہیں ایران نے انڈیا کو تو وہاں کلووشن کا نیٹورک بھی وہاں سے چلایا جا رہا تھا ابھی بھی حکومت پاکستان کا موقع یہ ہے کرمارہ میں جو حملہ ہوا یہ دہشتگرد وہاں سے داخل ہوئے تھے اور یہ سرحد کے بلکل قریب ہے تو یہ چیز لیکن پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں سرد محری تو کبھی کبھی ہوئی ہے لیکن دشمنی پر مبنی تعلقات کبھی بھی نہیں رہے اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے جو حل کے پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں وہ ایران کے بھی دشمن ہیں یہ سمجھنا ایران یہ سمجھ لے یا پاکستان یہ سمجھ لے کہ وہ حل کے جو ہمارے آپس میں اخلافات چاہتے ہیں ہمارے درمیان تنازع چاہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں یا ایران کے دوست ہو سکتے ہیں یہ قطعی طور پر ایک غلط بات ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مفادات کا ٹکراؤ وجود میں آ چکا ہے اس خطے میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات کا پاکستان اور انڈیا کے مفادات کا اور کسی نہ کسی سطح پر ایران اور پاکستان کے مفادات کا بھی کسی نہ کسی سطح پر اصولاً تو چاہ بہار بندرگاہ اور گوادر جو ہیں وہ سسٹر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی معامل بندرگاہوں کے طور پر ان کو کام کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسی صورتحال نہیں ہے ورنہ کوئی مقابلہ ہماری بندرگاہ کا اور چاہ بہار کا نہیں ہے دیپ سی جو ہے ہماری جو پورٹ ہے وہ چاہ بہار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو پہلو ہمارے لیے قابل اتمنان بھی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ امریکہ اپنی مرضی کے مطابق حال کر لے اور پاکستان کا کردار محدود ہو جائے تو پھر امریکہ براہ راست ایران پر حملہ آور ہوگا براہ راست ایران کے لیے خطرہ بنے گا براہ راست ایران کو تنگ کرے گا تو پاکستان بہت بڑے ایک رکاوٹ ہے اس خطے میں ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں ایرانی مفادات کے ساتھ جو تصادم ہونا ہے امریکہ کا یا اس کا جو یہاں ایک پراکسی انڈیا ہے تو اس کا ایرانی حکومت کو احساس ہونا چاہیے جواز عریف صاحب نے بہت اچھا کیا فوری طور پر بتا دیا کہ جناب ہم نہ صرف مضمت کرتے اس واقعے کی بلکہ پاکستان کے ساتھ ہم اس میں مددگار بھی ثابت ہوں گے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان اور ایران دونوں کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے جناب عمران خان کے دورے کو ناکام کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان اور ایران کے امام کے درمیان غلط فہمت کرنے کی کوشش ہے یہ نہ اس کے حق میں ہے نہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ فرمائے گا ایران کے ساتھ دو سو پچاس کلومیٹر سرد ہے جس پر اب فینسنگ ہونے جاری ہے وزیر خارجوں نے واضح کر دیا آلریڈی افغانستان کے ساتھ بارڈر پر فینسنگ ہو رہی ہے جب اب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے پھر ایک دوسرے پر جو ہے پین پوائنٹ شروع ہو جاتے آپ کو کیا لگتا ہے فینسنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ایک کلاش کے بعد اور یہ کتنی ہلپفل ہوگی دیکھیں جو ٹیرریسٹ ڈروپس ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر کو کروس کرتے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور افغانستان اور ایران کے درمیان اور پاکستان نے یہ صحیح محسوس کیا ہے کہ افغانستان کے بارڈر کو فینس کیا جائے جو کہ ہو رہا ہے اچھا خاصہ ہو چکا ہے اسی طرح جو ہے آج سے چند ماہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا پاکستان کی ملیٹری اور سیول قیادت کی طرف سے کہ ایران پاکستان بارڈر کو بھی فینس کیا جائے کیونکہ گروپس ٹیرریسٹ گروپ موف کرتے ہیں کبھی ایز دفعہ پاکستان والوں نے شکایت کی ہے اس سے پہلے ایران کی طرف سے پاکستان کو شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ ان کے بندے جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں اور وہ ان کو پاکستانی علاقے میں لے آیا جاتا ہے تو اب پاکستان کی طرف سے سپیسیفک کمپلینٹ آئی ہے تو بارڈر کو فینس کرنا اچھا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ صرف فینسنگ سے بات نہیں بنتی فینسنگ کے ساتھ مونیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اور مونیٹرنگ میں اگر دونوں ملک کوپریٹ کریں تو مونیٹرنگ بہتر ہوتی ہے مونیٹرنگ ہیومن مونیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے اور الیکٹرونک سینسر سسٹم بھی ہوا کرتے ہیں جس سے بارڈر مونیٹر ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کو ایران سے مل کے یہ کام کرنا پڑے گا کہ مونیٹرنگ دونوں طرف سے ہو اور جب تک دونوں ممالک کوپریٹ نہ کریں یہ سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکتی اور دونوں کے مفاد میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پاکستان کا یہ جو موجودہ دورہ ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو عملی طور پر بہتر کرے گا دیکھئے پاکستان اور ایران کے تعلقات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تھیری کی بات کرتے ہیں اصولی سطح پر بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں پاکستان اور ایران میں کومن نظر آتی ہیں کلچر ہے اسٹری ہے لینگویج کا ایک آور لیپ ہے ہمسائے ممالک ہیں لیکن ہمارے تعلقات جب ہم عملی اقدامات کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مسائل رہے ہیں اور تجارت پاکستان اور ایران کی بڑی محدود قسم کی تجارت ہے اور ایک اور چیز جو ہم دوہزار سولہ سے نوٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہائی لیول وزٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ واقعہ ہوا اس کے بعد ایک دن پہلے ہمارے فورن آفیس نے ایران کو احتجاج کر کے وہ احتجاج پبلک کر دیا کل ہمارے فورن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس داکھ دیا اب اس کا نیگٹیو اثر عمران خان کی وزٹ کے اوپر ہوگا اسی طرح دوہزار سولہ میں ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے تھے حسن روحانی پچیس اور چھبیس مارچ دوہزار سولہ کو ان کی آمد سے کچھ پہلے پاکستان پاکستان کے فورن آفیس نے یہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے کلبوشن یادب کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے اندر تھرو بلوچستان آپریٹ کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ اعلان جو سنکرونائز ہوتا ہے حسن روحانی کی وزٹ سے اس کی وجہ سے حسن روحانی کی وزٹ کامیاب نہیں ہوئی پاکستان کی دوہزار سولہ کی تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہم ڈیپلومیٹک بوز کرتے ہیں بلکل ہائی پروفائل جو وزٹ ہے اس کو افیکٹ کر جاتا ہے اس قسم کی کوئی بھی کاربائی ہو تو امدیازگل صاحب آپ بتائے گا کہ جو باز پروفائل ایکسچینج وزٹ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ناخشگوار واقعہ ہو جاتا ہے آپ کو کہا لگتا ہے ایسا ہوتا ہی کیوں ہے دیکھئے دہشتگرد یا جو بھی جن لوگ کے پاس ٹاسک ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان حالات خراب کرنے کا وہ ہمیشہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جب ٹیروریسٹ نے یا جو جن کو آپ کہتے ہیں تخریبکار ہیں سیاسی تخریبکار انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ عام طور پر اس پر عمل درامت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بھلے آپ جس قدر مرضی تیاری کر چکے ہوں کیونکہ مقام کا اور وقت کا تائین دہشتگرد نے کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بہت سارے اور نہ ہی اب کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس سو فیصد اس کے صحیح اشارے یا کلیوز موجود ہو سکتے ہیں کہ جی دائیں طرف سے آئیں گے بائیں طرف سے شمال سے یا مشرق سے آکے حملہ ہوگا تو وہ تو عام طور پر اشارے ملتے ہیں جس کی مدد سے انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بنیاد پر پیش بندی کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پیش بندی کامیاب ہو یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی پڑے گی اور اس کا بہت ایک اب تو بہت واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک صحیح فریقی جنگ مسلط کی گئی ہے جس کو انسرجنسی بھی کہتے ہیں مغرب کی طرف سے یعنی افغانستان کی طرف سے مشرق میں بھارت موجود ہی موجود ہے اس نے یہی کام بھارت میں اب ایران کے ذریعے بھی کر دیا ہے اور خاص طور پر ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں جس کو پاسداران کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب تیرہ فروری کو وہاں پہ واقعہ ہوا تو ان کے لوگ مارے گئے تھے اس کے تین یا چار دن کے بعد پاسداران کے انچارج میجر جنرل نے پاکستان کو باقعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے دہشتگردوں کے خلاف ایکشن نہ کیا پھر ہم خود کریں گے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ برس یعنی دوہزار اٹھارہ میں ایرانی خود اپ کا روائیاں کر چکے کم از کم چھے حملے کر چکے ہیں وہ پاکستان کے اس پار ان دہشتگرد گروہوں کے ٹھکانوں پہ جو ان کے خیال میں ایران کے اندر گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جو فینسنگ وغیرہ کا ہم سنتے ہیں افغانستان میں بھی ہو رہی ہے اب ایران کا ہم سن رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بار لگانے سے آپ ایک فیزیکل بیریئر تو بنا لیں گے پیدا کر لیں گے لیکن دہشتگرد جس نے یہ کام کرنا ہے ان کے لیے یہ فیزیکل بیریئرز یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ہمیں ملک کے اندر معلومات اکٹھی کرنے کا مانیٹرنگ کا یعنی انفرمیشن گیدرنگ اور مانیٹرنگ اور اس کے خلاف بروقت ایکشن کرنے کا ایک ایکسٹرنل ایفرٹس اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تب ہی اسی قسم کے شار کو جو ہم بلکل کنٹرول کر سکتے ہیں ولید اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ولید اقبال صاحب آج علامہ اقبال کی برسی بھی ہے آئم شور آپ کافی بیزی ہوں گے اور بیزی سکیجول سے ہمیں ٹائم دینے کے لیے تھینکیو سو مچ آپ پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہیں آپ کچھ بتائے گا کہ کیا آج ہم اقبال کے فلسوے کو بلکل فالو کر رہے ہیں نئے پاکستان میں خارجہ پالیسی اگر پرٹیکل اور اس کی بات کی جائے تو دیکھیں جی میں اقبال کے فلسوے کے حوالے سے بھی اور اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ارز کرنا چاہوں گا میں بطور طالب علم کے امریکہ میں بھی رہا ہوں انگلستان میں بھی رہا ہوں یورپ میں میں نے کام بھی کیا ہے امریکہ میں بھی اور کافی ملکوں کے جو ہے ذاتی تجربے سے بھی اور ویسے متعلقے سے بھی جو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ خارجہ پالیسی یا خارجی سطح پر ایک ملک اور یہ دنیا بھر کا یہ تجربہ ہے اور کم از کم ایک پشلی صدی کا یہ اگر تجربہ او سے زیادہ نہیں کہ ایک صدی کا کہ خارجی سطح پر یا انٹرنیشنل ارینہ میں ایک ملک یقیناً اسی وقت مضبوط اور کامیاب اور بابکار اور آزاد ہوتا ہے جب پہلے اپنے آپ کو وہ اندر سے مضبوط کرتا ہے اندر سے اپنے آپ کو وہ مضبوط اور مستحکم اور متحد کرتا ہے تو ہمیں جو ہماری خارجی سیچوئیشن ہے اس میں جس طرح اور دیگر معاملوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہے ہیں اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن ان کا میں سمجھتا ہوں ایک براہ راست رشتہ جو ہے وہ ہماری اندرونی سیچوئیشن سے بھی ہے اور اس اندرونی سیچوئیشن کو ہم خاصہ امپروف کر سکتے ہیں اور اس کی کوششیں بھی جاری ہیں جس طرح میں نے کہا اندر سے ہماری معیشت اگر مضبوط ہو ہماری ڈیپینڈنس دوسرے ملکوں پہ کم ہو بینل اقوامی اداروں پہ کم ہو اور وہ ایک کسی موجودہ صرف اس کو نہیں کر سکتے ذمہ دار اس کا وہ ساٹھ ستر سال سے ہماری کیا پالسیز رہی ہیں اور ہم نے کن کن حوالوں سے اپنے آپ کو مضبوط یا کمزور یا تقسیم یا متحد کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو اور یہی میرے خیال میں بڑی واضح طور پہ علامہ اقبال کا فلسفہ اب اگر آپ ان کی جامعہ وفات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے ان کا فلسفہ خودی پوٹیکلرلی جو وہ ایک انفرادی سطح پر بھی انسان کی خودی جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اور اجتماعی سطح پر ایک قوم کی یا کلیکٹیو سینس میں بھی جو ہے وہ اس پر لاغو ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو یا ایک ریاست کو ایک قوم کو جو ہے وہ اپنی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں تصور عشق اقبال کا جو ہے یا اس کے لیے کریجس یا جو کہتے ہیں جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آزاد ہونا پڑتا ہے صرف معاشی اور سیاسی آزادی کی نہیں بلکہ تقلید کی زنجیر سے بھی آزاد ہونا پڑتا ہے جس کے لیے درویشی کا ایک کانسپٹ جسے کہتے ہیں اب آپ شاعری فلسفے کی بات کر رہے ہیں جس کا آپوزٹ مادہ پرستی ہوتا ہے تو ہمیں یہ جو ہے ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہم کیا عشق کے دور سے گزر رہے ہیں نفرت کے دور سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جرت کے ہم دور سے گزر رہے ہیں یا ہم خوف کے دور سے گزر رہے ہیں ہم آزادی کے دور سے گزر رہے ہیں غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں ہم درویشی کے دور سے گزر رہے ہیں یا ہم مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں زمینی حقائق کے حوالے سے بھی اور ایک فلسوفیکل لیول پر بھی یہ باتیں ہیں اگر آپ نے اس حوالے سے اگر چھیڑ دیا ہے لیکن مجھے خاص طور پر یہ جو پاک ایران تعلقات کی بات ہے میں اس پر کوئی تھوڑا سا آپ کو اتنا حالی کا ایک جو ہے تجربہ اس کا بھی بیان کر دیتا ہوں ابھی چھے سے لے کے نو اپریل تک ہم ایک پارلیمانی وفت کے محصہ تھا جس پہ ہم دوہا گئے ہوئے تھے قطر میں اور وہ پارلیمانی کانفرنس میں ایک سا ساٹھ ملک آئے ہوئے تھے اور اس کی سائیڈ لائنز پر ہماری گنے چونے ممالک کے جو وفود تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی نہیں اس میں اور ترکی اور کازخستان اور اس طرح کے چند اور ممالک تھے تو اور ترکی بھی میں خصوصاً دو یا تین میٹنگز پہ موجود تھا سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے اور ایران اور ترکی اور قطر والی میٹنگز میں میں تھا اور ایران والی میٹنگ خاص طور پہ مجھے جو نمائی طور پہ جس کا اب یاد دہانی جب ہوتی ہے تو وہ بڑے ایک ٹینس سے ماحول میں ہوئی تھی کیونکہ اس کے ایران کی مجلس کے سپیکر اس کو لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو اور اس میٹنگ میں عصد کیسر صاحب کے رابعہ ثابت چیئرمن سینٹ رضا ربانی صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور دیگر پارلیمنٹیرینز بھی تھے تو وہ مسلسل جب اور وہ انڈین ساری ایرانیان مجلس کے جو سپیکر ہیں وہ ان کی ہائرارکی میں خاصی اہم پوزیشن پہ وہ پائے جاتے ہیں یہ ان کی سپریچول لیڈر کے بالکل وہ ڈریکٹ ان کے رپورٹ ہیں تو وہ خاصی اثر رسوخ اور اہم پوزیشن کے متحمل ہیں وہاں پہ تو ان کا میں یہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف بیان کر رہا تھا کہ ایسی شخصیت اور ایسے عہدے دار سے یہ باتیں آنا وہ بار بار ہم کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ کی پالیسی اور ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا بڑا جانی نقصان ہوا ہے اور بڑا ہم نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی وہاں پہ کوشش کی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ نہیں ہوا تھا لیکن وہ تیرہ فروری والے واقعے کے اوپر جو بلکل ایران کو پہلے سے ہی شکایت تھی لیکن یہ شکایت تو دو خیٹ صحیح ہے نا مرید صاحب بلکو ٹھیک ہے میں ارز یہی کر رہا ہوں میں ارز یہی کر رہا ہوں لیکن لیکن میں آپ کو جو باتا ہوں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جہاں تک سپیکر صاحب جو تھے اسد کیسر صاحب نے بھی اس کو خاصا ڈیفیوز کرنے کا کیا پھر رہضا عربانی صاحب بھی بیچ میں سٹیپ ان کیے اور جب میری باری بھی آئی تو میں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو آپ اپنے ملک میں کسی تشدد کے واقعے کو ملکل اگر وہ برداشت نہیں کرتے تو یقینی طور پر پاکستان بھی برداشت نہیں کر سیرازم دو روزہ دورہ ایران پر ہے اور اس سے تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے اس کے کیا سمرات ہوں گے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے وداس ارشاد صاحب وزیراعظم پاکستان ایران کے دورے پر ہے اور ہے اور اس موقع پر ٹرولرز بھی کافی ایکٹیو ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وزیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ایران کا اس دہشت گزی کے واقعے کے بعد آخر یہ کس پہ رہائے میں گفتگو ہو رہی ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں اور رہے دیتے ہیں پاکستان کے معاملات میں پاکستان کے دوستوں کے حوالے سے ایک تو وہ یہ ہیں پاکستان کے نکتہ نظر سے سوچتے ہیں پاکستان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کو دوسرے ممالک میں پیش آنے واقعات کو یا پاکستان میں پیش آنے واقعات کو دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہیں پاکستانی پاکستان کا مفاد بھی ان کو عزیز ہے لیکن وہ پاکستان کے معاملات کو یا پاکستان کے دوستوں کے معاملات کو یا تو مسلقی یا نسلی یا کسی اور حوالے سے کسی اور اختلاف کی وجہ سے سعودی عرب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا ایران کے آنکھ سے دیکھتے ہیں یا امریکہ کے آنکھ سے دیکھتے ہیں یا انڈیا کے آنکھ سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ٹولنگ ہو رہی ہے یہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جی چونکہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نویت بہت ہی مختلف ہے تو وہ جو لوگ سعودی عرب اور ایران کے جو روایتی تاریخی اختلافات ہیں اس نکتہ نظر سے جب سوچتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے مفاد کو پیچھے ڈال کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران چونکہ یہ جو حالیہ مشکہ استہ کا بہران ہے اس میں سعودی عرب کے خلاف ہے سعودی اتحادیوں کے خلاف ہے اور پاکستان بھی اتفاق سے وکٹم ہو رہا ہے تو اس لیے پاکستان کے وزیراعظم کو وہاں نہیں جانا چاہیے یہ دیکھئے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں سرد محری رہی ہے اس وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہماری دشمنی نہ ماضی میں کبھی رہی ہے نہ اب ہماری دشمنی ہے یہاں چند گروہ ایسے موجود ہیں جو ایران سے محبت نہیں کرتے اور وہاں چند ایسے گروہ موجود ہیں جو پاکستان کو برا سمجھتے ہیں پاکستان سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے دو ہمسائے ممالک جو مذہب جن کا ایک ہے جن کا ثقافت ایک ہے جن کی تاریخ ایک ہے جن کے بہت زیادہ مشترکات ہیں وہ دشمنی افورڈ نہیں کرتے اور ہمیشہ اچھی خارجہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ دوست بڑھائے جاتے ہیں اور دشمن کم کیے جاتے ہیں تو جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں میرے خیال ہے وہ ہمارے پاکستان کے دشمن کو بڑھانا چاہتے ہیں یعنی مشرقی سرد پر تو ہمارا ایک دشمن واضح بیٹھا ہوا ہے ہم مغربی سرد پر بھی چاہتے ہیں کہ دشمنی کا ماحول ہو اور ہم سینڈویچ بن کر رہ جائیں یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے میرے خیال امران خان نے بہتر فیصلہ کیا انہیں جانا چاہیے تھا ماضی میں جو ہوا سو ہوا لیکن اب ماضی کی غلط فہمیت دور کرنے کا وقت ہے نہ کہ ان کو بڑھانے کا وقت ہے اگر ہم نے ایک نون معلوم دشمن سے مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے اندر بھی ہم سے لڑ رہا ہے اور سرد پر بھی لڑ رہا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں مغربی سرد ہر قیمت پر محفوظ کرنی پڑے گی محفوظ بنانی ہوگی اور مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہونے دا ہماری تجارت بڑھنی چاہیے ہمارے تعلقات بڑھنی چاہیے تاکہ ہم ایک طرف یک سوہوں اور ایک طرف مقابلہ کر سکیں اس دشمن کا جو ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے امتیاز گل صاحب ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ کلبوشن ایران کے راستے ہی پاکستان میں داخل اور تھا اور یہاں پر تخریب کار یہاں پر ہونے والی تھی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایرانی حکام کے ساتھ پاکستان کو اپنا موقع کلیئر کارٹ رکھنا چاہیے اس طرح کے کسی بھی نہ خوشکبار واقع کے بعد دیکھیں گلبوشن جادف کو پکڑے بھی ہمیں اب چار سال ہو گئے ہیں معاملات ریاستوں کو ریاستے جو ہیں تو پرانے معاملات میں بلکل جکڑی نہیں رہتی ہیں بلکہ وہ آگے کا راستہ اپنے لیے بناتی ہیں اور آگے کا راستہ پاکستان ایران کا یہی ہے کہ دونوں جو زمینی حقائق ہیں ان کا ادراک کریں کہ ایران کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کو بھی اس عمر پہ کافی نظر رکھنی ہوگی غور کرنا ہوگا کہ کہیں کسی دوسرے ملک کے آلائکار پاکستان کی سرزمین کو تو استعمال نہیں کر رہے ہیں ایران کے اندر کاروائیاں کر کے جس کے نتیجے میں جس طرح فروری کے مہینے میں پاسداران کے میجر جنرل کی طرف سے بیان آ گیا تھا تو میرا خیال ہے بہت اس وقت ہمیں سمارٹ خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے اور اس میں جو روایتی ہماری ڈپلومیسی رہی ہے ایران کے ساتھ یا دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ وہ ہمیں ذرا اسے ہٹ کے بات چیت کرنی پڑے گی یہ جو بار بار ہم اپنی گفتگو میں یہ لے آتے ہیں کہ ہمارے تاریخی رشتیں ہیں لیس نسلی لسانی کلچرل ہماری ویلیوز ایک ہیں دیکھیں بینل ریاستی تعلقات ثقافتی اقدار پہ نہیں چلتے ہیں اور اس کا ثبوت ہم نے گزشتہ صدی میں خود یورپ کے اندر دیکھا تھا کہ ساتھ بلکل دو دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ جوڑی ہوئی یورپی پرنسلی ریاستیں تھی ان کے درمیان دو دو سال تک لڑائیں ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ جب جو زمینی حقائق علم کا جب اضافہ ہوا اس میں تو اس کے ذریعے پھر جا کے ان ممالک نے آپس میں تعلقات استوار کیا سیاسی بنیادوں پہ اور اپنے سیاسی مفادات کی بنیاد ان کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا جو ہے تو وہ ایران کے گرد گھوم مہور جو ہے وہ ایران ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کا اصل مہور جو ہے امریکہ ہے اور امریکہ جو کسی ملک کے ساتھ اگر گڑھ بڑھ کرنا چاہتا ہے کسی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے کیونکہ اس کے ڈانڈے اس کے ٹینٹیکلز بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ملکوں کو ایک بالکل جس کو ریال پولیٹک کہتے ہیں یعنی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی ہوگی یہ پرانے استعارے اور جو تشبیحات ہیں میرا خیال ہے اسے کام نہیں چلے گا بلکہ جو سیاسی مسئلہتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے مستقبل کلائے عمل تیہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب امریکہ کا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم ہٹا دیں جو ایران کے ساتھ اس کا ایک مخاسمانہ رویہ ہے اور وہ ساری دنیا کو دشمن بنانا چاہتا ہے اگر اس سے قطع نظر پاکستان اور ایران کے درمیان دشمنی کی وجہ کیا ہے بھارت ہے بھارت نے بڑے طریقے سے چابہار کے ذریعے اور اپنے تجارتی تعلقات کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک ایران کی طرف سے بھی ایک فرنٹ کھول لیا ہے یعنی ہمیں مغربی مغربی فرنٹ پہ ایک دشمن کا سامنا ہے پھر جنوب مغربی فرنٹ پہ ایک دشمن کا سامنا ہے اور پھر مشرقی سرحت پہ یعنی خود بزاتے خود انڈیا موجود ہے اگر بھارت اتنا شاپ لے کر رہا ہے تو پاکستان کو پرٹیکولر کیا کرنا چاہیے سی پیک کے کانٹیکس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اور اگر ایران کے ساتھ سرد موری ہے لیکن دشمنی کوئی نہیں اور جو کہ ہم افورڈ نہیں کرتے پھر پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے دیکھیں یہی چیز تو غور کرنے والی ہے کیا وجہ ہے کہ انڈیا اپنے تعلقات کو ایران سے بہتر کر لیتا ہے اور پاکستان کے تعلقات میں مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ انڈیا جو تعلقات استوار کر رہا ہے ایران سے وہ جو ہیں پریکٹیکل کونسیڈریشنز کی بنیاد پہ کر رہا ہے عملی اقدامات کی بنیاد پہ کر رہا ہے آپ فیکٹس کو دیکھ لیجے نا آپ پاکستان اور ایران کی ٹریڈ کو دیکھیں میرے نزدیک آج کے زمانے میں ٹریڈ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے پاکستان اور ایران کی ٹریڈ بڑی محدود سی ٹریڈ ہے یعنی ایسی ٹریڈ ہے نہ پاکستان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے نہ ایران پاکستان پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاں آپ کو ایران کا سمگل سمان مل جاتا ہے پیٹرول جی پیٹرول ہے ڈیزل ہے کمبل بہت پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ کو بلوچستان میں مل جاتی ہیں اور کراچی تک وہ پہنچ جاتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ سمگلنگ ہو سکتی ہے تجارت نہیں ہو سکتی اور اس میں آبسٹیکلز ہے ٹائم نہیں ہیں ورنہ میں آپ کو تفصیلا بتا سکتا ہوں پرابلم کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ تجارت کو بڑھانا ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے خلاف پبلک لی بیانات بازی بند کرنی چاہیے ایران بھی پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے بیان بازی کرتا ہے اور اب پاکستان نے بھی کل ہی لمبی چوڑی بیان بازی ایران کے خلاف کی ہے تو پبلک ڈیننسییشن کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ معاملات ڈپلومیٹک لیول پہ رکھیں پبلک میں مت لائیں اور خصوصاً جب اتنی بڑی وزٹ پاکستان کی طرف سے ایران میں ہو رہی تھی تیسرا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح بھی میڈلیسٹ کے ممالک کے آپس کے جھگڑوں سے دور رہنا چاہیے چاہے وہ کسی بنیاد پہ ہوں کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میڈلیسٹ میں دوستیاں بھی نون پرمننٹ ہوتی ہیں اور دوسونیاں بھی نون پرمننٹ ہوتی ہیں ہمیں ہر میڈلیسٹ کے ملک سے اپنے تعلقات کو دو طرفہ بنیادوں پہ کرنا ہے تیسرا جو ایلیمنٹ جو پاکستان ایران کے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایک ٹرانزٹ روٹ مانگ رہا ہے پہلے ٹرانزٹ تھا پاکستان کو اپنی چیزیں سینٹرل ایشیا بھیجنے ایک لیے کوئٹا سے زہدان زہدان سے اب نورٹ اور نورٹ سے پھر ترکمانستان میں چیزیں جایا کرتی تھی وہ ٹرانزٹ فسیلٹی پاکستان کو بہت زیادہ محدود کر دی تھی ایران نے تو پاکستان کی اب کوشش ہے کہ وہ ٹرانزٹ فسیلٹی جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ مل جائے اس سے تعلقات میں بہتری آئے گی اور پھر یہ پھر یہ ہے آخری بات کہ جو آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے اسے ایران سے لنک ہونا ہے دوسری طرف افغانستان سے ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا سے لنک ہونا ہے آسے پانچ دس سال کے بعد کیونکہ گوادر کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ چاہ بہار کو نہیں ہے بہت فرق ہے دونوں کی اہمیت کے اندر وہ ظاہر ہے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا ورنہ اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ولید دکوال صاحب آپ بتائے گا وزرعظم پاکستان جو ایران کا دورہ کرے ہیں ایک یہ بتائے گا کہ جو ناقدین تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو دورہ نہیں کرنا چاہے ان کے لئے آپ کے پاس کیا آنسر ہے دوسرا تاریخی دورہ کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کاروباری شخصیات سے بھی ان کی ملاقات وہاں ہوگی تو کیا کوئی تجارتی معاہدے بھی ہوں گے یہ تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے تجارتی معاہدے اس لیول پہ جو ایمویوز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا امکان تو کبھی مشترد نہیں کیا جا سکتا میں جو آپ کو ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا اور وقت کا ٹائم آ گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاص کر مدنظر رکھتے ہوئے جو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ نالاں کا ایران کا ایٹیچوڈ تھا جس ملاقات میں میں خود حصہ لیا اور میں نے ان کو یہی عرض کیا کہ دیکھئے آپ سٹیٹ پولیسی سے نہ لنک کریں اس چیز کو پاکستان کے آپ کے لوگ آپ کے شہری ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرح ہیں آپ کے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور ہم کوئی تشدد کا واقعہ جو ہے وہ سٹیٹ پولیسی کو نہیں ریفلیکٹ کرتا کیونکہ وہ بار بار ان کی شکایت یہ تھی کہ آپ کی پولیسی آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اب پاکستان کو بھی شکایت کا مواقع اگر ملا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس پہ ناکدین ہیں دیکھیں ہم اپنے نیبرز کو نہیں چینج کر سکتے اور اپنے نیبرز سے تعلقات جو ہیں اور ابھی آپ نے سارے ماہرین سے یہ سن لیا ہے کہ وہ آئیڈیل نہیں ہیں اور ہمیں جتنا اس میں امپروو کرنے کا مواقع مل سکتا ہے ان کو جتنا ان غلط فیمیوں کو دونوں طرف سے میں نے جس طرح کہا دونوں طرف کو شکایت ہیں آج اس دن تو صرف ایک طرف کی شکایت تھی اور ہم ان کو کول ڈاؤن کر رہے تھے اور میں نے ان کو یہ بھی کہا میں نے کہا جی ہم ایک انسان کیا ہم کسی جانور ہم کسی درخت تک کو نہیں چاہتے اب پاکستان کے شہریوں کے طور پر اور پاکستان کی حکومت کے آپ کے ملک میں کسی کو نقصان پہنچے اس طرح سے تو یہ میس انڈرسٹینڈنگز اور غلط فیمیاں ان کو دور کرنا ضروری ہے دوسرا بہت سی باتیں بتائی گئیں کہ جن لیولز پہ ہم ان کے ساتھ کو آپریٹ کر سکتے ہیں ایک خاص ایریا جو ہے جس کا ذکر نہیں آیا کہ ایران میں دنیا کے سب سے بڑے گیس زخائر جو ہیں اگر سب سے بڑے نہیں تو پہلے یا دوسرے نمبر پہ وہ آتے ہیں اگر رہیہ کو بھی دیکھیں تو پاکستان میں اتنی زیادہ قلت ہے اتنی قلت ہے گیس کی اور وہ سارا سلسلہ ملٹیپل ایریاز آف کوپریشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں چیلنجز ضرور ہیں انٹرنشنل سانکشن کی وجہ سے پنچے تبدیلی آنے والی ہے کیسی ہے یہ تبدیلی اسی کی قبر دیں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویڈا ویلکم بیک شاہ صاحب سنا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے وزیراعلا نے عثمان بزدار کو ٹاسٹ دے دیا ہے کہ لسٹ بھی بنائیں یہ بتائیے گا کہ جو لسٹ بنانے والے ہیں ان کی لسٹ بھی کہیں تیار تو نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چکری والوں کا چکر بھی چلنے والا ہے کچھ صداقت ہے دیکھیں عمران خان صاحب نہ اتنے نادان ہیں اور نہ سمجھ ہیں کہ وہ بزدار سے کہیں گے کہ آپ اپنے متبادل کا انظام کریں آپ لسٹ بنائیں کہ میری جگہ پر کس کو وزیراعلا بنائے جا سکتا ہے وہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی کیبنٹ اپنی جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس کے حوالے سے ہمیں مجھے ریپورٹ دیں کہ کن لوگوں کو رکھنا ہے اور کن لوگوں کو فارغ کرنا ہے جس طرح مرکز میں فراغت ہوئی ہے یہ تو بات قابل فہم ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب سے کہا جائے کہ جناب آپ متبادل وزیراعلا کا نام دیں نہیں نہیں ان کے متبادل نہیں وہ الگ کوشن ہے جہاں تک پنجاب میں تبدیلی کا تعلق ہے دیکھیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ اب ٹو دی مارک نہیں ہے پنجاب جیسے صوبے کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نظر نہیں آرہی آٹھ مہینے کا تجربہ یہ ہے لیکن کسی وزیر کو ہٹانا مرکز میں وزیر اطلاعات کو ہٹا دینا یہ ایک وزیراعظم کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن کسی وزیراعلا کو ہٹانا یہ آسان کام نہیں ہے اس لیے آسان نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت جو صرف دس یا گیارہ ووٹوں پر قائم ہے اور وہ بھی اتحادیوں کے ووٹ ہیں وہ اگر اپنا وزیراعلا ہٹاتی ہے جو آٹھ مہینے سے کام کر رہا ہے تو کیا اس کو سو فیصد یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وزیراعلا پھر بنا سکتی ہے یعنی وفاقی حکومت اگر یہ فیصلہ کرے تو بزدار کی جگہ پہ وہ اپنی مرضی کا آدمی لائے جا سکتا ہے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اسمبلی میں اس کو ایسی اکسری حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہٹا دیں دوسرا آرام سے یہ کام بھٹو صاحب نے کیا تھا دو تین دفعہ اپنے وزیراعلا ہٹایا تھے مصطفہ خر کو ہٹایا پھر میراج خالد کو ہٹایا اس کو لائے مطلب کوئی یہ چمبے کی بات نہیں لیکن اب ان کے لئے مشکل ہے دوسرا جو نسارلی خان صاحب کی بات ہو رہی ہے دیکھیں نسارلی خان صاحب جو ہیں ایک نرگسیت زدہ شخصیت ہیں جو ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند ہی نہیں کرتے قومی اسمبلی میں کوشش ہوئی بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ نسارلی خان صاحب کوئی فارورڈ بلاگ بنا دیں نواز شیف کے خلاف وہ آخر دم تک ناکام رہے بلکہ وہ وفاداری کا دم ہی بھرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا اب پجاب میں وہ ایم پی ای کے طور پر حرف اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بزدار کے جگہ لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں یا لے سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہوگی کہ وہ کوئی تیس چالیس لوگ تو اپنے ساتھ ملائیں نا وہ ظاہر بات ہے یا تو پی ٹی آئی میں شامل ہوں غیر مشروط طور پر عمران خان فیصلہ کریں یا اگر وہ کسی فاروڈ بلاک کے ساتھ آئیں مسلم ڈیگ نون میں میرا خیال ہے اگر ان کو آگے لائے جا رہا ہے تو وہ نواز شیف کے خلاف لائے جا رہا ہے شباز شیف کے خلاف لائے جا رہا ہے بزدار کے خلاف یا عمران خان کے خلاف حکومت کے اگنس نہیں بلکہ نون نہیں کی اگنس اگر آپ ہوں گے ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب آپ بتائے گا کہ بزدار صاحب سے کہاں کمی رہ گئی ہے کونس ایسا ٹاسک جو فلفل نہیں کر پائے ابھی آٹھ مہینے ہیں اور جیسا کہ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعلا کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی خبریں گردش تو کر رہی ہیں دیکھیں دو پرابلم ہیں اس وقت جو کہ پی ٹی آئی کو اور پرونشل گورنمنٹ کو ہیں پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں ایک لیڈرشپ کرائیسز ہے اور لیڈرشپ کرائیسز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے چیف منسٹر ہو یا کیبنٹ کے میمبران ہو وہ بنیادی طور پر صوبائی اسیمبلی سے ہی آئیں گے لہذا صوبائی اسیمبلی میں مجھے تو کوئی ایسا پی ٹی آئی کے اندر لیڈر نظر نہیں آتا جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ آل پرونس اس کی لیڈرشپ ہے اور اس کا پورا سکہ پرونس میں چلتا ہے اس قسم کی لیڈرشپ کرائیسز ہے پی ٹی آئی کے پاس تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا دوسرا اس میں جو مسئلہ ان کو درپیش ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جن بنیاد پر آج کل پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے وہ ایسے مسئلے ہیں جو صوبائی گورنمنٹ نے کرنے ہیں اور یہاں پنجاب کی حکومت ہمیں کافی انڈیسائسیو نظر آتی ہے لیڈرشپ کا جو کرائیسز ہے کیونکہ چیف منسٹر نے ایک لیڈرشپ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے گائیڈنس دینی ہوتی ہے انسپائر کرنا ہوتا ہے کیابنٹ کو اور بیروکریسی کو دیکھئے جو مسئلے جو مسئلے اس وقت ہیں وہ کیا ہیں پرائیس ہائک کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر یہ صوبائی حکومتوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ہیلتھ ایڈوکیشن سیوک فسیلٹیز یہ سارے کے سارے وہ مسئلے ہیں جو صوبائی گورنمنٹ کے ذریعے ہونے ہوتے ہیں اور یہی ہمیں صوبائی حکومت ملکل یہی لیڈرشپ کا جو ہے وہاں پہ ہمیں ویک دکھائی دیتی ہے ولید اکبال صاحب پنجاب میں گروپنگ کی بھی افواہیں ہیں کابینہ میں تبدیلی خاص سی ایم کی تبدیلی پر بات ہو رہی ہے پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس پر دیکھیں جی اس وقت تو صرف آج سے دو روز قبل عمران خان صاحب نے جلسے میں اس طرح مخاطب کیا تھا وہ ایک چیف منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک چیف منسٹر کو انہوں نے کہا اگر میری آواز پہنچ رہی ہوگی انہوں نے بس اتنا ہی یہ کہا ہے کہ جی اپنی ٹیم کو منٹر کریں جس طرح ایک کپتان کرتا ہے جس طرح انہوں نے کوئی کرکٹ کی تشبیح دی تھی اس وقت میرے انفرمیشن کے مطابق تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے یا ہونے کو ہے جس میں کوئی تبدیل کیا جائے گا چیف منسٹر کو لیکن ان کو صرف اپنی ٹیم کی مانٹرنگ کی بات کہا گیا ہے پبلک میں کہا گیا آپ کے سامنے ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے یہاں ذکر کرنا میں اور صرف قانون اور آئین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت زیادہ اپنا فرق نہیں ہے پی ای ایم ایلن کے تعداد میں پروونچل اسیمبلی کے ممبرز کی اور پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتوں کی لیکن سب سے آخری اس کا جو تھا وہ سینٹ کا الیکشن ہی تھا جس میں میں نے خود حصہ لیا تھا تو آٹھ ووٹس کا اس میں فرق آیا تھا دونوں سیٹس پہ میری اور میرے ہمرا جو امیدوار تھی سینئی ایزدی صاحبہ ان کا لیکن جو سی ایم کا الیکشن ہوتا ہے اگر میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں اگر ایک نیا الیکشن ہوتا ہے سی ایم کا تو وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوتا جس طرح سے سینٹ کا الیکشن تھا یا جس طرح سے سپیکر ا've die اسیمبلی کا بھی جو تھا وہ جس پہ دو سو سے زیادہ ووٹس جو تھے وہ پرویز ایلائی صاحب نے لیے تھے وہ بھی سیکرٹ بیلٹ سے تھا پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ سے تھا لیکن سی ایم کا جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے تو اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی لالچ کا شکار بنا دینا اور اس طرح سے کیونکہ سب کے سامنے ہوتا ہے کس نے کہاں ووٹ کیا امتیاز گل صاحب آپ بتائے گا کابینہ میں تبدیلی کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہمارے لوگوں سے ڈائجسٹ کیوں نہیں ہو رہی جو لوگ تنقید کر رہے تھے اب تبدیلی آ بھی گئی تو وہ اس سے بھی خوش نہیں وہ دیکھیں لوگ میرا خیال ہے روایتی طور پر شہباز شریف چودری پرویزلائی جیسے وزیرعالہ کی خواہش کر رہے ہیں یا ان کو دیکھ دیکھ کے وہ عادی ہو گئے کہ ایسی ایک دبانگ ہر دو روک ٹوک کرنے والا روب ڈالنے والا وزیرعالہ ہونا چاہیے جو کھلے عام لوگوں کی بیزتیاں بھی کرتے پھریں لوگوں کو کھلی کچاریوں میں ہتکڑی لگا دیں شاید لوگ اس قسم کے وزیرعالہ کو مس کر رہے ہیں لیکن بہرحال جو موجودہ وزیرعالہ ہیں ان کو اگر ابھی نہیں ہٹایا جاتا تو دو چار مہینے میں پتہ چل لے گا کہ ان کی کر کردگی کیا رہی ہے کیونکہ بالاخر آپ کی پرفارمنس یا کر کردگی ہی آپ کے مزید جو اپنی پوسٹ ہے وہ جاری رکھنے کا جواز فراہم کرتی ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعتاً وزیرعالہ اور پارٹی کے جو چیدہ چیدہ ارکان ہیں وہ عثمان بزدار صاحب سے نالا ہوئے ہیں یا نہیں یا ان کو مزید وقت دینا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ پنجاب خود جو میں نے ایک مختصر سا میرا تجربہ رہا کہ پنجاب میں جو ہمارے سیاستدانوں کا ذہنیت ہے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک رعونت غرور سے بھرپور زیادہ تر لوگوں کا ایک ذہن بھرا ہوا ہے رعونت سے اور غرور سے اور ان کو ڈیل کرنا شرافت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے مجھے دو چار تجربے ہوئے بڑا مجھے پھر اس میں خفت بھی اٹھانی پڑی ایک لحاظ سے کہ میں کیا بات کر رہا تھا اور وہ کیا بات کر رہے تھے تو میرے خیال ہے کوئی زوردار بڑی دبنگ قسم کی شخصیت ہوگی تو شاید پھر لوگ اس سے مطمئن ہوں گے کہ واقعتاً یہ کام کر رہے ہیں جی ڈاکٹر آسان اسکری صاحب پنجاب میں پھر سادگی راست نہیں آرہی یہی سمجھیں کیا دوبارہ دورا دیجئے گا سوال اپنا امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں نا سادہ سے شخصیت ہے بزدار صاحب اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑی کوئی دبانگ ہو کوئی بیزتی کرنے والا ہو تو پھر ہمیں کیا سادگی راست نہیں آئی پنجاب میں نہیں میرا خیال ہے یہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں کوئی ایسا لیڈر ہو جو کہ ایک لیڈرشپ دیتا ہوا نظر آئے اور جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگرچہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے سارا کام چیف منسٹر نے نہیں کرنا ہوتا ہے ٹیم ورک ہوتا ہے لیکن اس ٹیم کو ایک ڈائریکشن پہ چلانا ایک سینس آف پرپس کریٹ کرنا اور اپنی آئیڈنٹیفائی کرنا کہ حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے میڈیا کو اڈریس کرنا بیروکریٹک سٹرکچر کو ڈیل کرنا یہ وہ چیز ہے جو کہ تجربے کی بنیاد پہ آتی ہے اور اس کی ہمیں کمی پنجاب میں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے جو حکومت کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ پہ ہمیں نظر نہیں آرہا بلکہ وہ ایک طرح کا بکھر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایمپریشن ہے کہ کوئی ایک سٹرانگ لیڈر چاہیے دیکھیں 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 حسن اسکری صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اگر بیوروکریسی کابو میں نہیں آ رہی تو یہ چیف منسٹر کا پیلر ہے کمیشنر جو ہیں وہ ایم این ایز کے خلاف سرکاری ایم این ایز کے خلاف منسٹر کی بات نہیں مانی جا رہی یا لائنڈ آر سٹیویشن خراب ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے چیف منسٹر کی کمزوری تو ہے چار آپ نے آئی جی تبدیل کر رہی ہے ملکل یہ چیف منسٹر کی کمزوری اور یہ ہی کمیشن مانبوزدار دے رہے ہیں اور اسی لئے پھر تبدیلی کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں آج کے پروگرام کا وقت و ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ